سوشاند سنگھ راجپوت ان کا جو پوسٹ مارٹن ریپورٹ آیا ہے اس کے جریعے سے انہوں نے آتبتیا کی یہ بات سامنے آئی ہے میڈیا کے دوارہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ فلم انڈسٹری کے بزنیس ریوری کے قارن انہوں نے آتبتیا کی ہے یہ اینگل کی بھی جاج پولیس ربا کرے گا یہ مہاراشترا کے وزیر داخلہ تھے جو بتا رہے تھے کہ ادھاکار سوشاند سنگھ راجپوت کی پوسٹ مارٹن ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے پھانسی لگا کر خودکشی کی ساتھ ہی کچھ میڈیا ریپورٹ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیشے میں پریشانیوں کے باعث کلینیکل ڈپریشن کا شکار تھے ممبئی پولیس ان کی موت کے اس پہلو کی بھی تحقیقات کرے گی بولی وڈ ادھاکار سوشاند سنگھ کی اچانک موت کی اس خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے اتوار کی دوپہر ان کی لاش ان کے گھر سے برامد ہوئی جس کے بعد اس واقعے پر کئی نکتہ نظر سامنے آئے کنگنا رناؤت سمیت بولی وڈ کے اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ سوشاند ممبئی کی فلم انڈسٹری میں نیپٹیزم یعنی اقربہ پروری کا شکار ہوئے تھے اور کسی نے ان کی پرواہ نہیں کی سوشاند سنگھ راشپوت کی موت نے ہم سب کو جن جوڑ کے رکھ دیا ہے مگر کچھ لوگ جو اس چیز میں ماہر ہیں کہ کیسے پیلو نیرٹیو چلانا ہے وہ اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ ہاں جن کا دیماغ کمزور ہوتا ہے وہ دیپریشن میں آتے ہیں اور سویسائید وگرہ کمیٹ کرتے ہیں جو بندینے سٹانفورڈ کی سکولرشیب وہ رینک ہولڈر ہے اس کا دیماغ کمزور کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں ان کے کچھ last post وہ کلیرلی کہہ رہے ہیں لوگوں کو بیک کر رہے ہیں کہ پلیز میری film میں دیکھو میرا کوئی godfather نہیں ہے مجھے نکال دیا جائے گا اس انڈسٹری سے اپنے انٹرویو میں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں یہ انڈسٹری اپناتی ہے I feel like a left over تو کیا اس میں اس ہاتھ سے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کس طرح سے اگر کسی اور سٹارکیٹ نے اس طرح سے 6-7 سال کے سپین میں کائے پوچے جیسے ان کو کوئی ڈیبیو کی کوئی اگنالیشمنٹ کوئی اوارڈ نہیں ملا یا کدار نات یا دھونی یا چچھوڑے جیسے فلم ایک گلی بوائی جیسے ایک واہیات فلم کو سارے اوارڈ ملتے ہیں چچھوڑے is the best film and the best director ان کی فلم کو کوئی اگنالیشمنٹ نہیں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ کے فلمیں نہیں چاہیے لیکن جو ہم خود کرتے آپ ہمارے اگنالیشمنٹ کیوں نہیں ہمیں دیتے ہیں میں نے مجھے ان کی فلم میں جو خود فلمیں ڈائریکٹ کرتی ہوں ان کو سوپر ہیٹ فلموں کو یہ فلوک بھوشید کرتے مجھ پہ چھے کیسز کیوں ڈالے گئے کیوں مجھے جیل میں ڈالے کی کوشش کی گئی اور مجھے ان کے جو چمچے جنرلیسٹ ہیں وہ ششان جیسے لوگوں پہ جو بلائنڈ آئٹمز لکھتے ہیں کہ وہ سائکورٹک ہے نیوروٹک ہے ہیر سٹائلسٹ سپنا بھاونانی کا بھی ماننا ہے کہ سوشاند کچھ پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے سپنا نے لکھا کہ یہ کوئی چھوپی ہوئی بات نہیں ہے کہ سوشاند پچھلے کچھ سالوں سے مشکل دور سے گزر رہے تھے کسی نے سوشاند کا ساتھ نہیں دیا مدد کیلئے کوئی سامنے نہیں آیا آج ہر کوئی ٹویٹ کے ذریعے دکھ جتا رہا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ انڈسٹری کتنی کھوکلی ہو چکی ہے یہاں کوئی بھی آپ کا دوست نہیں اس کے علاوہ جانے مانے فلم ہدایتکاروں نے بھی ایسی ہی کچھ باتیں کی ہیں کائے پوچے دھونی دو انٹولڈ سٹوری پی کے اور چھچھورے جیسی مشہور فلموں میں کام کرنے والے سوشاند سنگھ راجبوت اتوار کو ممبئی کے علاقے بیندرہ میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے تھے ممبئی پولیس نے بعد میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ چونتیس سال آدھاکار نے گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سوشاند کلینکل ڈپریشن کا شکار تھے اور اس سے نکلنے کے لیے وہ ڈاکٹر کی مدد بھی نہیں رہے تھے بہار کے پٹنا سے تعلق رکھنے والے سوشاند ٹی وی سیریل پویتر رشتہ سے مشہور ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بولی وڈ میں اپنی جگہ بنائی سوشاند کی خودکشی نے انڈیا میں ذہنی امراض سے جڑی بحث کو ایک بار پھر ہوا دے دی ہے